موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اگر اپنے ملک کی پہلے دن سے تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کلمے کے نام پر بننے والا یہ ملک اغیار کی آنکھوں میں روز اول سے ہی کاٹے کی طرح ہے اور انہوں نے کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں کلمے کا نظام نہ آ جائے اس فکر کو لے کر یہاں پہ مختلف جماعتوں پہ انویسٹمنٹ کی مختلف انجیوز پہ انویسٹمنٹ کی مختلف تعلیمی اداروں میں اور مختلف جگہ پر انہوں نے اپنے لوگ پیدا کیے اور دوسری طرف جو کلمے کے نام پر بننے والے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ چھ لاکھ لوگوں نے کلمے کے نام پر قربانی دی ہے یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے اور یہاں کلمے کا نظام آنا چاہیے ہم نے تو اس لیے ہندوستان کو خیر آباد کہا کہ وہاں پہ ہندو کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے تھے صرف اس لیے تو ہم وہاں سے نہیں آئے تھے کہ ہم نمازیں پڑھیں ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ریاست میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اس ملک میں جس نے بھی دین کو تخت پر لانے کی بات کی نظام خلافت راشدہ کی بات کی اس کو اس ملک کے اندر ہی اغیار کے ایجنڈوں کا سامنا رہا اور مختلف حقات میں ہم دیکھتے رہے کہ کبھی دینی قوتیں غالب آتی رہی اور کبھی وقتی طور پر ان لوگوں کو بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ طاقتور ہو جاتے تھے قرآن مجید کے تیرے میں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا زَبَدُ فَيَزْحَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَاُنَّا سَفَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ کہ جو غیر کی طرف سے جلائی جانے والی آگ ہوتی ہے یا پیدا کی جانے والی جھاگ ہوتی ہے وہ بہ جاتی ہے اور جو سونا ہوتا ہے وہ نیچے سے مزید نکھر کے نکلتا ہے آپ ہمسائے ملک میں دیکھ لیں چورتالیس ملک مل کر آئے پھٹے پرانے کپڑوں والے جیت گئے ایٹمی طاقت کے بلبوتے پر نہیں اللہ کے قرآن اور محمد کریم کے فرمان کی وجہ سے جیتے ہیں پاکستان میں یہ صرف بات تحریک لبیگ کی نہیں ہے اس سے پہلے یہ بات سپاہ صحابہ کی نہیں ہے یہ جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے یہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے زمانے یہ اس سے پہلے سے جتنی دین پسند قوتیں یہاں پہ اٹھیں ان کو کسی نہ کسی انداز سے کچھلنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے باقی آپ کا یہ سوال کہ ہم اس پہ متحد ہو کر ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں مسالک کی تقسیم سے نکلنا چاہیے نبی کریم سب کے ہیں ابو بکر صدیق سب کے ہیں آئیشہ صدیقہ سب کی ہیں قرآن مجید متفقہ کتاب ہے تو ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے میں چونکہ یہاں کھڑا ہوں علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی مرقت پہ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا تو جب آپ نے انہیں جانا انہیں مانا کہہ دیا پھر آپ بریلوی کو نہ مانیں انہیں جانا انہیں مانا پھر دیوبندی کو نہ مانیں انہیں جانا انہیں مانا پھر اعلی حدیث کو نہ مانیں جب انہیں جانا انہیں مانا تو پھر بات شروع بھی رسول اکرم سے ہوگی اور بات ختم بھی رسول اکرم پہ ہوگی پھر بات شروع بھی نبی کے پہرے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی سے ہوگی حبشے کے کال بلال سے ہوگی اور ختم بھی انہی لوگوں پہ ہوگی جنہوں نے حضور کو جانا اور حضور کو مانا اور وہ صحابہ اکرام بہت شاندار آپ نے بات کی کہ بلکل یہاں پر متفق اور اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اب اعلان بھی کر چکی ہے اور اپنے نمائندے بھی جو انہوں نے شروع کر دی ہیں کیا کوئی سیاست میں کٹھے ہونے کا بھی کوئی ایسا ذہن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں اگر وہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ وہ اپنے خال سے نکلیں اور ایک بڑے قوز کے لئے اکٹھی ہوں اور وہ جب یہ پڑھتے ہیں یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ہر جماعت آگے اپنا جھنڈا لٹکا دیتی ہے کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اللہ کی رسی کون سی ہے ہماری جماعت کا جھنڈا اللہ کی رسی کون سی ہے جی دیوبندیوں کی جماعت ہے اللہ کی رسی کون ہے جی بریلویوں کی جماعت ہے اعلی حدیثوں کی جماعت ہے نہیں نہیں اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے اللہ کی رسی نبی کا فرمان ہے تو پڑھنے کے بعد اپنی جماعت کے جھنڈے کو جب تک ہم نیچے لٹکا کے لوگوں کو کہیں گے کہ جی آ جائیں اللہ کی رسی کو پکڑ لیں تب تک کچھ نہیں ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں اغیار کی سائیڈ پہ جو مختلف لوگوں کی ڈسپوزلز پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ مختلف ممالک کے لوگ مختلف مذاہب کے لوگ دین کے خلاف اکٹھے ہیں تو کیا ہم مختلف مسالک کے لوگ اللہ کے رسول کے دین کے لیے اور اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے کٹھے نہیں ہو سکتے لیکن قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ نے کفار کے ساتھ شدت کو پہلے بیان کی ہے رحمہ بیانہم کا بعد میں بیان کی ہے تو مجھے امید ہے کہ جس جس جماعت میں تو کفار کے خلاف شدت کا پہلا نمبر مکمل ہے وہ دوسرے نمبر پہ رحمہ بیانہم کی تفسیر خود بخود بن جائیں گے لیکن جس کا پہلا شدت والا نمبر کمزور ہے تو اس پہ ہمیں رحمہ بیانہم پہ بھی کوئی زیادہ توقع نہیں ہے اچھا لامر صاحب ایک ٹی ایل پی مرکز سے کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام کے لیے کوئی خاص میسیج دینا چاہیں گے تو دیکھیں ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں لا یؤمن احدکم حتیٰ اکون احبہ الیہی میں والدہی وولدہی ونناسی اجبائین اور اس کا خلاصہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کل کائنات آل اولاد والدین سے بڑھ کر آپ کے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے ہم سب بحیثیت امت کے اس بات کو دیکھیں کیا میرے دل میں پہلے نمبر پہ میرے نبی کی محبت ہے یا پہلے نمبر پہ میرا بزنس ہے کیا پہلے نمبر پہ میرے نبی کی محبت ہے یا پہلے نمبر پہ میں اپنے بچوں کی سکول کو دیکھ رہا ہوں کیا میرے دل میں پہلے نمبر پہ میری محبت ہے یا میری سیاست ہے یا میری نوکری ہے یا کیا ہے اگر تو پہلے نمبر پہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے تو آپ اس حدیث کے مستاق پہ پورا اترتے ہیں اور اگر آپ نے پہلے نمبر پہ نوکری رکھی ہوئی ہے پہلے نمبر پہ بچوں کی سکولنگ رکھی ہوئی ہے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں کو رکھا ہوا ہے آٹھوے نمبر پہ حضور کی محبت کو رکھا ہوا ہے تو آٹھوے نمبر پہ کھڑوے مسلمان کو میں کہتا ہوں اس حدیث کو دوبارہ سے پڑھ لو اور مرنے سے پہلے سوچو تو صحیح تم نے حضور کو آٹھوے نمبر پہ رکھا جس نے ہر رات کو رو کے تمہارے لئے دعائیں کی اس نبی کو آٹھوے نمبر پہ کر دی ہے جس نے دنیا سے جاتے وقت بھی کہا یا اللہ میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اس نبی کا ہم نے نمبری دسویں کے بعد لگایا جس نبی نے ساری زندگی ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو قیامت کے دن شرمندہ نہ فرمانا تو ہم سوچیں اس کو کہ ہم بحثیت امت کے اور حضور کے فرمان کے مطابق حضور کی محبت کے ساتھ کس نمبر کی وفا کر رہے ہیں پہلے نمبر پر ہیں تو مبارک ہو دوسرے نمبر سے اوپر آپ کا نمبر ہے تو فکر کرنے کی ضرورت